اسلام علیکم کیا حال آپ سب کے یہاں پر میں بنانے جا رہی ہوں دہی بھلے کی جو بھلیاں بوندی جو بھی سے کہتے ہیں وہ گھر بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں یہ تین چمچ بیسن اور ایک چمچ کون فلور اسے ہم دونوں کو سٹیر کر لیں گے اس کے بعد نمک بھی ستنا ڈال دیں گے نمک جتنا بزرور جو ہنڈیوں ڈگتا ہوتا ہی چلتا چاہی ہوتا ہے تو ان سب کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ان میں پانی ڈال کے اور اس کے ساتھ اس میں ہم تھوڑا سا بھیکنگ سوڈا بھی سمیٹ کر دیں گے تو یہ ہو گیا اور ہم مکس کر کے پانی ڈال کے ہم اس کو اچھے سے گھون دیں گے متہ زیادہ پتلا بھی نہ ہو زیادہ تھیپ بھی نہ ہو تو بس نارمل سی ہو اتنا سا گھڑا ہو جی یہ دیکھ رہی ہم اتنا سا ہو تو اس کے بعد ہم آئل کو فرائپن دیں گے اس میں ساتھ میں نے آلو بھی رکھا ہوا ہے فرائپن میں آئل ڈال کے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں چیک کر رہے ہیں کہ آئل گرام ہو گیا کہ نہیں ڈال کے دیکھیں گے جیسے وہ پڑا رہ گیا تو اس کا مطلب یہ آئل گرام ہو گیا تو اب ہم اس میں اپنا یہ جو پیسٹ بناوائی ڈالنا شروع کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ چھوٹے کر کے ڈالنا شروع کر دیں گے یہ ایک شیپ تو ہولڈ نہیں کر سکتا تو ڈیفرن 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 ڈگو کی فوڈی کوئی بوڈھی بودھیر میں نے چھوٹی تکھیں کہ وہ ایش سائnąز کی منا لیکن ہم کسٹ jego اینٹھ کے پاکستان میں بھی باہر سے مل جاتی ہے پاکستان میں بھی باہر سے مل جاتی ہے لیکن آپ کے خواستان میں یہ پہ پہ موچ کر دیں گیا لیکن یہاں میں مل جانتی ہے تو جہاں ہمیں پہلے رہتی تھیں جو ہمیں پورا جیسے ہو جائے گا تو یہ میں اس میں اب ڈالتی جا رہی ہوں چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے سفر کچھ کر کے تو اس کے بعد جیسے پورا ہمیں فلوجے کا فائپ ہے تو یہاں پہ میں نے یہ جب آئل پل کرم ہو گیا تھا تو یہ ڈالنے سے پہلے میں نے آج بلکل فلائم بلکل سلو کر دی تو اس کے بعد ہی ڈالنے شروع کر دیئے تھے اب ان کو اسٹا فلسلو اب بھی نہیں پکانا ہے تو یہاں میرا کیمرا ٹھڑ سے گر گیا تو یہ اب میں اپنا کیمرا اٹھ ہوں گے اور آپ رکھوں گے فرائے پین میں اب ہم نے اس کو گولڈن براؤن کر لیا ان میں ڈال لیں اب ان کو ہم نے ہلکی آنٹ پہ ہی گولڈن براؤن کرنا ہے جتنا کلر ساپ کو اچھا لگتا ہے آپ اتنا ہی کر کے اس کو نکال دیں گے یہ دیکھیں میں نے ان دو دو بچہ مچ فیرہ اور یہ دیکھیں کیونکہ ایک دوہ پہلے میں نے بنائی تو یہ جل گی تھی تو اس کی ہم مجھے یہ ہی کلر گولڈن لائٹ گولڈن میں اچھا لگتا ہے جلنے سے تو بہتر ہے تو یہ میں نے ان کو نکال دیں گے میں ان کو ایک ہی کر دیں گے اچھا ہوں گے اچھا ہوں گے ریلیز دیں گے ان کا فیلم تو باہل میں رکھتوں گے اس کے بعد پھر اجین میں نے جو پیس پچکتا تو اس کی بنا دیا ہے تو یہ ایک دو تنگے ان کے لیے تو ہی میری شل جائیں گے تو اسی طرح ہم بنا کے یہ دیں گولڈن براؤن کر لیا جیسے ہی میں نے سب نکال دیتی تو میں نے آنچ فل کر دیتی پھر جیسے میں دانے لگے دیتی سلو کر دیتی تو اس طرح پہ ہی آئل کا نمبریچر مطلب نہ زیادہ ہی ہوتا ہے نہ زیادہ کام ہوتا ہے تو اس طرح کر لینا پھر میں نے دانے تو ہلکی کر دیا میں نے ہلکی آنچ پہ ان کو گولڈن براؤن کر رہے ہیں یہاں تلال ہوگی ہمارا بائی ہو گیا ہے جی اب ہمارا بائی ہو گیا ہے تو یہ دہی گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور بسہب میں نہیں کو بال میں نکال دوں گی پہلے میں اسے چھوٹے چھوٹے بن گئے تھے تو میں اندھو چھوٹے چھوٹے بھنا دیتے ہوں تو پہلے والوں کے نصپتی تھوڑے سے بڑے بن گئے گی دیکھیں تو اچھے سے گولڈن براؤن ہوگا میں نے ان کو نکال لیا نکالنے کے بعد مجھے جیتے چاہیے ہوں گے اپنے میں لے کے پانی میں دہی میں تھوڑا سا دودھ اور نمک ڈال دیا تھا کہ یہ کریمی سامکشے بنجے اور یہاں پہ میں نے آلو نکالایا کیونکہ سار کا ٹائم ہونے ہی والا تھا تو اس لئے میں نے بس گرم 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 چیل کے اس کو بس کٹن کر کے بال میں ڈال دیا اور یہاں پہ دہی میں ان کا پانی ایسے پکڑوں گی سکویز کروں گی تھوڑا سا پانی اور پھر ان کو ڈال دوں گی اور اسی طرح میں سارے کر کے ان کو اور ستا ستا داد دی جاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا ریڈی اب میں اس کے پر دہی ڈال دوں گی یہ ہو گیا ہماری دہی بھی ریڈی اس کے اوپر چلے گیا اور اس کے اوپر آپ املیک چٹنی میں ڈال سکتے ہیں گرین چٹنی میں ڈال سکتے ہیں اور جو چٹیاں آپ کو بسان دیں میرے پاس ابھی گرین چٹنی میں نہیں گرین چٹنی تو تھی لیکن میں نے ڈالی نہیں اور املیک چٹنی میں نے بنائی نہیں تو اس لئے میں نے اس کے پر چار مسائلہ سپرنکل کر دیا یہ دیکھیں یہ ہو گیا چار مسائلہ سپرنکل اور یہ ہو گیا ہے دھائی بھلے ریڈی تو بس ہمیں اپنی ٹیبل پر لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ افتاق کی ٹیبل ہم نے تیار کر لیا اور یہ میرا سوئی ٹو سا بی بی کھڑا ہوئا ہے اس کے جو سے یہ تھا بس اور کچھ نہیں کھاتا یہ سارا سارا ٹائم افتاق میں اس پس ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ ہم کھار لیں یہ کچھ بھی نہیں کھائے گا